بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم الديان السلام علیکم کیسے آپ سب میں نے بلوگ کا سٹار مورننگ سے کیا ہے اور میرے گھر میں سبا کا آگاہ سرد رحمان کی تلابس سے ہوتا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا تو میں بیسیکلی راور پنگلی سے راور پنگل میں تو آج کل جو گھرمی پڑھ رہی ہے یہ دیکھیں سورج بہت زیادہ گھرمی پڑھ رہی ہے سبا کا پہلا کام کچن تو چلے کچن میں چلتے ہیں یہ میں نے رات میں بڑھتے سب دھولیت اور سارا کچن میں نیٹ ان کلین ہے اور یہ میرے کچن کے باہر وینڈو کے ویوز ہیں اور بس یہی ویوز یہاں کے بورنگ ہیں مگر یہی ویوز ہیں اچھا یہ تو میں فیڈر بنا رہی ہوں اپنی بیٹی کے لیے میری بیٹی دو سال کی ہونے والی ہے ابھی ہوئی نہیں ہے تو وہ اپنا فیڈر لے کے چلی گئی یہ دائر سے باتا اس کا ناشتہ پہلے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں دودھ پتی ہم چائے دودھ پتی پسند کرتے ہیں چائے نہیں جو پانی والی ہوتی ہے نا وہ نہیں بس میں نے دودھ ڈالا اور پتی چینیں ڈال کے بس رکھ دیا اس کے بعد میں بنا رہی ہوں یہ میری ہسپنڈ کا ہے ان کو اس طرح کا پسند ہے کہ بلکل زرتی ٹوٹے بھی نہ اور کچھ بھی نہ ہو تو بڑا اتیاز سے بنانا پڑتا ہے اور اب یہ میں بنا رہی ہوں اپنا ہے اس پہ بس میں نے نمک اور میرچیں ڈالی اور اس کو اچھے سے میں نے مکس کر دیا اور گرمی اتنی ہے میں کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا خاص طور پر ایک اور مجھے بلکل پسند لیا ہے اور ناشتہ کا بس یہ ہوتا ہے کہ کیا کریں کیا کریں اکثر لوگوں میں ہوتا ہے کہ ہانڈی کیا بنانا ہے کھانا کیا بنانا ہے ہمارے ہاں پہ ہوتا ہے کہ ناشتہ کیا کرنا ہے اور بس یہی ریگلر روٹین میں کبھی پراتھا کبھی ایک بنا لیتی ہوں کبھی ٹوست بنا لیتی ہوں بس یہی روٹین چلتی رہتی ہے تو یہ جللل سے میں نے اپنے ایکس ریڈی کر دی ہیں یہ دیکھیں دونوں ایکس تیار ہو چکی ہیں اب میں نے یہ تبوے پہ تبارا سا اس کو واش کی اب میں اس کو پر آئیڈ ڈالوں گی اور میں اب اس بیڈ کے سلائز دی ہوتا ان کو فرائی کر لوں گی کیونکہ مجھے پسند تو میں ان کو ہلکا ہلکا آئیڈ لگا کے فرائی کر لیتی ہوں آگے پیچھے دونوں سائٹ پہ تو بس ہلکا سا براؤن ہونے کے لیے کیسپی ہو جائے بس ناشتہ میرا ریڈی ہوگی ایک میری اور ایک میرے ہزبن کی تو ہزبن کو میں نے پہلے ہی ناشتہ دے دیا وہ جلدی جلدی کر کے چلے گی کیونکہ انہیں شاپ پہ جانا تھا اور یہ بس ناشتہ میری ہے یہ اب میرا ناشتہ ہے اس میں میں بناہل جلی جائم ساتھ میں بلو بینڈ رکھا ہے اور اس کو لگا کے دوں گے کہ اس میں کھا لے کیونکہ وہ کھاتی نے بہت موڑی ہے اور بلو بینڈ مجھے بہت پسند ہے بس میں یہاں پر اپنا ناشتہ ہیں جو آئے کر رہی ہوں اچھا تو ناشتہ میں چائے کس کس کو پسند ہے میرا یہ ہے کہ چائے نہیں بھی ملے گی تو میرا ناشتہ ہو جائے گا مجھے اگر ناشتہ میں دال چاول یا کوئی بھی چاول پلاو لو بیال چاول بھی ملیں گے میں اسے بھی کھا لوں گی تو یہاں میں آپ سے کچھ گروسے شاپنگ شیئر کروں جو کہ ہمارے گھر میں منتھلی آتی ہے تو میں نے اپنے ہزبن کو کہا بس آپ یہ اتنا سا سمان لے کے آئے ہیں تو وہ کہتے تو تم اٹھاؤ گی تمہیں پتا چاہتے کہ میں نے اچھا تو وہ رکھے چلے گے تو جب میں نے اس کو اٹھایا تو وہ کہ یہ مجھے یہاں سہن سے کمرے تک لے جانا اتنا مشکل ہو گیا تھا بہت ہے میں نے کہا واق کی جی آپ سمان لے کے آئے ہیں تو بس یہ مایونیز ہے اس کا میں نے بڑا پیک مگوا لے کہ میں سینویچ برگر جو آپ کو کچھ مگوا لیا جو میں نے اس کا پاوچھ مگوا لیا ساتھ میں میں نے کچھ مگوایا ایک ساتھ چیزیں آجاتی ہیں تو ایزی ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ رائے جاتا اور اکثر کچھ نہ کچھ مگوانا پڑتا ہی ہے تو یہ آئیل کے پیکٹس ہیں اور یہ شاید سکس ہیں اور یہ میری لسٹ جو کہ میں نے دی تھی بنا کے لیکن اس میں سے کتنی چیزیں جو نہیں آئی جو یہ یلو انڈرلائن ہوئا یہ سمان نہیں آیا جو کہ ابھی تک نہیں آیا تو اب یہ میری نیکس لسٹ میں چلا جائے گا نیکس منت کی لسٹ میں چلا جائے گا تو بس یہ آئل کے پیکٹس ہیں ساسا ان کی میں سیٹنگ کر رہا ہوں تاکہ فرم میں اچھے طریقے سے آ جائے اس کے بعد جو نیکس رہا ہے وہ ہے لپٹن کا ڈبا یہ ہمارا جو ہوتا ہے ایک مہینے سے زیادہ چل جاتا ہے ڈیٹ بھینا چل جاتا ہے کیونکہ چاہے کہ میں تے کوئی خاص لور نہیں ہوں کبھی بنتی ہے کبھی نہیں بنتی تو یہ ڈیٹ دو مہینے مرہا رام سے بڑا پیکٹ چل جاتا ہے یہ برتن دونے جالیاں یہ دو میں نے کہا یہ جو کہ ابھی میری صرف ایک ہی یوز ہوگی لیکن نیکس منٹ جوز ہو جائے گی یہ دوسری اور یہ لیم ایکس پاوڈر یہ بہت کام آتا ہے ٹائز کو ساف کرنے کے لیے شلف کو ساف کرنے کے لیے چولے کو ساف کرنے کے لیے پلس ڈیچکیاں سے بہت اچھی ساف ہوتی ہیں یہ لیم ایکس لیکوڈ اس کے بھی میرا بہت ہوتا ہے کیونکہ جب نہیں ہوتا تو یوز ہو جاتا ہے بہت سافن ہے یہ تو ہر پھر کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر تو ہے ہی نہیں گزارا اور یہ پامولی سافن ہیں یہ نہانے کے لیے جو یوز ہوتے ساتھ میں میں نے یہ ہاتھ ہونے کے لیے یہ سوفی زفائیں ہیں مجھے نہیں پتا ہی کیسے ہیں یہ سفر ٹائے کروں گے تو پتا چلے گئی ہزبنڈ ہی لے کے آئے ہیں اور بس یہ ساتھ ساتھ میں ان کو سیٹ کر رہی ہوں اور یہ سرف میں میں برائیٹ جوز کرتی ہوں مجھے اس کے سمیل بہت اچھی لگتی ہے اور بس میں یہ ای ٹوئنٹی والے جو ہوتے ہیں پہنچ یہ مانگوا لیتا ہے مجھے یہ ایزی لگتا ہے کہ ایک بار میں مجھے دو ڈالنے ہیں کہ تین ڈالنے ہیں تو مجھے یہ ایزی لگتا ہے ساتھ نے اوری گانو ختم ہوا تھا میں نے اوری گانو مانگوا لیا یہ چینی ہے تقریباً تین کلو کیونکہ ہمارے گھر میں تب میٹھا اور نہیں کھایا جاتا تو بس یہ ہماری اچھے سے چل جاتی ہے اور یہ چاوال ہیں تقریباً دس کلو جو پانچ کلو والا ایک پیکٹ ہے اور یہ ڈھائی ڈھائی کلو والے دو پیکٹ اور ہیں اس کے بعد یہ لوبیا اور یہ ییلو اور اورنج ڈال یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ییلو اور اورنج کو اسے ڈال ہے تو میں بند کا نام نہیں لے دی تو کیا پتہ میں غلط بول دوں ساتھ میں ہاں اس کا مجھے پتہ ہے ملکہ مسور اور یہ میکرونی اس کے بغایر تو گزارا ہی نہیں ہے مجھے بہت پسند ہے یہ خوشک دھنیا اور لال مرچیں اور یہ ثابت گرہ مسالے یہ اس میں سب کچھ ہے زیرا کالی مرچیں دار چینی کری پتہ موٹی لائچی سب کچھ ہے تو اس میں سے میں ہاف جو ہے اس کو میں بلین کر دوں گے اچھے سے پاورڈر بنا لوں گے گرہ مسالہ اور ہاف میں اس کو ایسے جوز کروں گی دھرا مرچے ساتھ میں کالی مرچے کالی مرچے بھی میں بہت جوز کرتی ہوں اور یہ سکھا دھنیا بس یہ ہی تھی ساری شاپنگ اور آج کا ولوگ میرا بس رہی تک ہے اور انشاءاللہ آنے والے ولوگ بہت ایکسائٹنگ ہوگے بہت مزے کی ہوں گے آپ کو یہ اگر میرا ولوگ پسند آیا تو پلیز مجھے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھے گیا تب تک کے لیے اللہ حافظ